پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے ہمارے اس پانچ منٹ کے مدرسے میں رمضان سپیشل اور الحمدللہ ہم لوگ ان اپیسوڈز میں ان پروگرامز میں ہم لوگ رمضان و مبارک کے تعلق سے اور اسی طرح سے قرآن مجید کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھ رہے ہیں آج بھی انشاءاللہ ہم لوگ قرآن مجید سے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے سب سے پہلا آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا اے مومنو اللہ رب العالمین پر اور اس کے رسول پر اور اس کی اس کتاب پر جو اس نے آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاؤ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اس کے فرشتے اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت کا انکار کرے وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے وہ راستے سے گمراہ ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں چند باتیں ذکر کی سب سے پہلے تو یہ کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور وہ کون سی کتاب ہے قرآن مجید عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کس طرح سے ملحدین کا جال پھیلا ہوا ہے ہمارے ایمان کے دشمن بیٹھے ہیں ایمان کے شکاری بیٹھے ہیں ایمان کا شکار کرنے کے لئے لہذا اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنا ایمان مضبوط کریں قرآن مجید کے تعلق سے اپنے بچوں کا ایمان مضبوط کریں کہ قرآن مجید میں جن باتوں کو ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے وہ برحق ہے واللہ رب العالمین کا کلام ہے ذالک الكتاب لا رعبا فی یہ ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں بہت سارے لوگ ہمارے سامنے آئیں گے بہت سارے فتنے ہمارے سامنے آئیں گے جو ہم سے یہ کہیں گے کہ قرآن کی یہ آیت انسانیت کے خلاف ہے قرآن کی یہ آیت جو ہے لڑائی جھگڑی کی تعلیم دیتی ہے میں اور آپ یہ بات کہیں نہیں یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے یہ کبھی بھی انسانیت کے خلاف نہیں ہو سکتا اس کے اندر کبھی بھی ایسی باتیں نہیں ہو سکتی جو انسانیت کے خلاف ہو کوئی کہے گا قرآن کی فلا آیت نکال دو فلا آیت نکال دو ہم کہیں نہیں بالکل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اس میں ذرہ برابر بھی تضاد نہیں ہے کانٹریڈکشن نہیں ہے اس میں ذرہ برابر بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں کانٹریڈکشن پایا جاتا ہو تضاد پایا جاتا ہو نہ ہی اس میں کوئی ایسی بات ہے جو انسانیت کے خلاف ہو دیکھئے قرآن مجید کے تعلق سے چند باتوں پر ایمان لانا مختصر میں آپ کو دو تین باتیں بتا دوں اس میں کہ سب سے پہلے تو اس بات پر ایمان لانا کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کسی اور کا ہے نہیں اللہ رب العالمین ہی کا کلام ہے کیونکہ اس جیسا کلام کوئی اور پیش نہیں کر سکتا اور اس بات پر بھی ایمان لانا کہ لوح محفوظ میں جس طرح یہ کلام تھانا اسی طرح یعنی وہی کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیس سالہ زندگی میں نازل کیا گیا ذرہ برابر بھی اس میں تبدیلی نہیں آئی اور یہ بھی ایمان رکھنا کہ آج بھی یہ قرآن مجید بغیر کسی کمی بیشی کے اسی حالت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِذُونَ کہ اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا لہذا یہ اللہ کا کلام ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں لوح محفوظ میں جیسے تھا ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیس سالہ زندگی میں نازل کیا گیا ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کی گئی اور آج بھی یہ قرآن مجید اسی حالت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اسی طرح اس کتاب میں جو چیزیں حلال ہیں اسے حلال سمجھا جائے جو چیزیں حرام ہیں اسے حرام سمجھا جائے اور یہ بھی ایمان رکھا جائے کہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے اب اسے کوئی کتاب یا کسی بھی نبی کی تعلیم منسوخ نہیں کر سکتی یہ قرآن مجید کے تعلق سے چند باتیں تھی جس پر مجھے اور آپ کو ایمان لانا ہے یقین رکھنا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صورت کی فضیلت بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راویہ حدیث سے بیان فرماتے ہیں صورت تبارکہ ہی المانعات من عذاب القبر کے صورت الملک کی مجھے اور آپ کو تلاوت کرنی چاہیے کیوں کیونکہ یہ ہمیں عذاب قبر سے روکنے والی ہے اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حضرت عبداللہ راویہ حدیث سے کہتے ہیں ان سورت فی القرآن ثلاثون آیتا شفعت لصاحبیہا حتی غفر لہو تبارک اللذی بیدی الملک حضرت عبداللہ راویہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک صورت ہے جس میں تیس آیتیں ہیں تیس آیتیں ہیں اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی شفاعت کرے گی غفر لہو یہاں تک کہ اسے بخشوا دے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا وہ صورت کونسی ہے تبارک اللذی بیدی الملک یعنی صورت الملک لہذا ہمیں صورت الملک کی تلاوت کرنی چاہیے رات میں سونے سے قبل صورت الملک کو پڑھنا چاہیے اور اسی طرح سے عمومی طور پر بھی صورت الملک کی تلاوت ہم کر سکتے ہیں لیکن خصوصاً رات میں سوتے وقت ضرور اس صورت کو مجھے اور آپ کو پڑھنا چاہیے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ